السلام علیکم دوستو میں ارسلان آپ کو اپنے چینل میں کشام دید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں جو میں جواب الڈ آپ کو دوں گا یہ ہے کے پی بی ایس سی خیبر پکتونخواہ پابلک سرس کمیشن میں جو ہیں کچھ ویکنسیز آئی ہیں لیٹس ویکنسیز آئی ہیں تو اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو دپارمنٹ بتاؤں گا کس دپارمنٹ میں کتنی ویکن پوزیشن آئی ہیں اور اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہ جو پوزیشن ہیں صرف خیبر پکتونخواہ جن کے پاس جو ہے اس کے پی بی کے کا ڈو میسائل ہیں تو دوزار الیجبل فار دیس پوزیشن تو وہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جو اپوائنمنٹ ہوگی یہ جنرل جو ہے پیمنٹ آپ کی جو ہوگی جنرل ریکیورمنٹ میں آپ کی پیمنٹ کرنی پڑے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکرین پہ پیمنٹ کرنے کا میتھڑ یہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے آر لیڈی بنا کہ یہاں پہ رکھ دی ہے وہ بھی لنک دیس پیشن باکس میں موجود ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے مگر اس کی پیمنٹ جو ہے جنرل ریکیورمنٹ میں ادا کی جائے گی جس کے چارجز ہیں فائی ہنڈریڈ تو چلیے بڑھتے ہیں ایڈویٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ریکیورمنٹ جیسے کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایڈویٹائزمنٹ number three دوہزار اکیس on line applications are being invited for the position off of the acoustic positions لگی who have Imies love kber back to nga buy 12 april ۲ہزار کیس تک apply کر سکتے ہیں най جسے کہ میں نے منشن کار دیا اس کے finder chars ہیں تو پصھٹ آپ کو جو ہےةگرمنٹ کرنی ہیں لگٹ transition ڈی تو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو چلی بڑھتے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون کون سے جاب ٹائٹل اویلیبل ہے اور کون سے پوزیشن اویلیبل ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایم ایس ورڈ میں میں نے ہر چیز یہاں پر لکھ دی ہے تو منشن کر چکا ہوں بارہ اپریل دو ہزار اکیس اس کی لاس ڈیٹ ہے اور فرسٹ اپارٹمنٹ جو ہے یہ ایلمنٹری ان سیکنڈ ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ میں ٹوٹل ویکن پوزیشن آٹھ ہیں اس کے بعد ہیلڈ دپارٹمنٹ جس میں زیادہ سے زیادہ ویکن پوزیشن آویلیبل ہے 157 ویکن پوزیشن آویلیبل ہے فور گریڈ 17 اور 16 اور 18 کے لیے تو اس کی مزید معلومات کے لیے آپ جو ہے ان کی ویب سائٹ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں تو اگر یہ میں مزید معلومات سٹارٹ کر لوں گا تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی تو جو ہیلیٹس این مین پوائنٹ سے اس سے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آگا کروں تھرڈ دپارٹمنٹ جو ہے یہ ہائر ایڈوکیشن آرکائیز این لائبریریز دپارٹمنٹ میں 64 ویکن پوزیشن آویلیبل ہے اگر آپ اس کے متعلق کرنا چاہتے ہیں اور ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ پھر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں انڈسٹریز این کامرس این ٹیکنیکل جو ہے ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں دو ویکن پوزیشن آویلیبل ہے ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں پانچ آویلیبل ہے اس کے بعد جو ہے لاو این پارلمنٹری افیرز این ہیمن ڈیولیپنڈ دپارٹمنٹ ایک پوزیشن آویلیبل ہے مائنس این منرل دپارٹمنٹ کھبر پکتونخواہ سکسٹین پوزیشن آویلیبل ہے پابلیشن ویلفر دپارٹمنٹ میں دو ویکن پوزیشن آویلیبل ہے پرویجنل انسپیکشن ٹیم ایک پوزیشن آویلیبل ہے اور لاسٹ دپارٹمنٹ جو ہے سپورٹس ٹوریزم این آرکالوجی میزیم این یوٹھ افیرز دپارٹمنٹ کے لیے ایک پوزیشن آویلیبل ہے یہ جو دپارٹمنٹس تھے میں نے منشن کر دیا ان میں یہ ویکن پوزیشن آویلیبل ہیں ٹوٹل تعداد جو ہے مور دن ٹو ہنڈرڈ فیفٹی سے ابو ہے تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو فائیو ہنڈرڈ اس کے چارجز ہیں پہلے پیٹ کیجئے گا جیس گیشن آئیز پیسا کے ترو پھر آپ اونلائن اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ اپلائی کرنا بھی ایزی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو کچھ بتا دیا ہے جنرل ترمس ان کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں کینڈیٹس آر ایڈوائز تو فیل دا کولم کیرفولی اور چیجز نوٹ بیال آفتر سمیشن تو آپ کیرفولی اپنے کولمز میں ڈیٹا فیل کیجئے گا only one application is required for one serial however the candidates applying for the various quota should mention the serial number 1 A and 1 B اس طرح آپ کو separate جو ہے جو فیس ہوگی پیمنٹ کرنی ہوگی اس کے بعد آپ several position کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو different آپ position کے لیے apply کر سکتے ہیں for that position for this stage اس stage کے لیے documents are not required at the time of submission of application candidate who qualify the test will be will have to submit their document within the one week after announcement of result جیسے ہی آپ successful ہو جاتے ہیں ٹیسٹ میں تو آپ کو جو ہے ایک ویک دیا جائے گا submission for document تو document آپ کے پاس لازم eligibility criteria goor سے پڑھ لیجئے گا اگر آپ کے پاس ہیں تو you can go for it آپ apply کر سکتے ہیں تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس کے متعلق اگر کوئی بھی curious ہو تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ